السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم مشاہدین وناظرین انسانی سماج میں گھر کا مقام بہت ہی بلند ہے درحقیقت مختلف قسم کے گھروں سے ہی ایک سماج اور معاشرہ بنتا ہے اور گھروں کی اصلاح کے لیے گھروں میں خیر و برکت کے لیے ایک نیک اور صالح عورت کا وجود ضروری ہے ایسا گھر جس میں دیندار عورت موجود ہو وہ گھر ہر اعتبار سے خیر اور برکت کا گھر بن جاتا ہے لیکن اگر گھر میں رہنے والی عورت ناشکر گزار ہو دیندار نہ ہو اللہ اور اس کا رسول کی تعلیمات سے دور ہو تو ایسا گھر اس عورت کی وجہ سے ہمیشہ بے برکتی کا اور بے توفیقی کی جگہ بن جاتا ہے اس لیے ایک مسلمان مرد کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس عورت کو لائے جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے بہترین ہو اس سلسلے میں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آئے جب وہ گھر پر پہنچے تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ان کی بیوی یعنی اپنی بہو سے ملاقات ہوئی بہو سے حال چال پوچھا اور پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے تو بہو نے ناشکر گزاری کیا اور اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو انہیں میری طرح سے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ دروازے کا یہ چوکھٹ بدل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدہ کر دوں لہٰذا تو اپنے گھر والی کے پاس چلی جاؤ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے آئے اس بار بھی انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کی ملاقات اپنے بہو سے ہوئی جس نے حال احوال کی پوچھنے پر اللہ رب العالمین کی تعریف بیان فرمائی اللہ کا شکر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے ہاں کھانا کھانے کی گزارش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے پینا پانی ہے تو اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب اسماعیل آئے تو انہیں کہنا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھے اور ان کو سلام کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو ان کی بیوی نے انہیں بتایا یا انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آیا تھا تو بیوی نے ذکر کیا کہ ہاں ایک بزرگ اس طرح سے آئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائے وہ میرے والد تھے اور انہوں نے جو یہ پیغام دیا ہے کہ میں اس چوکھٹ کو باقی رکھوں دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہمیں سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو گھر میں موجود ہے اگر وہ شکر گزار ہے اگر وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی ہے تو وہ اس گھر کو ہر اعتبار سے خیر اور برکت وانا بنا دیتی اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بہو کو باقی رکھنے کا حکم دی ہے اور اگر ایک عورت جو ناشکر گزار ہو جو ہمیشہ اپنے حال کا شکوہ شکایت کرتی رہتی ہو ایسی عورت اس گھر کے لئے بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے اس بہو کو نامناسب سمجھا جس نے شکر ادا نہیں کیا جس نے ناشکری کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت کو اپنے سے جدا کر دو اور یہ معاملہ یہی پر نہیں رکھتا ہے بلکہ ایک عورت جب ناشکر گزاری کرتی ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیشہ شکوہ شکایت کرتی ہے تو در حقیقت وہ اپنے لئے جہنم کی آگ کو تیار کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے اور اس کا سبب آپ نے بتایا کہ وہ شوہروں کی ناشکر گزاری کرتی ہے اور یہ ناشکر گزاری بعض عورتوں میں اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ اگر تم پوری زندگی ان کے ساتھ احسان کرو اور اگر انہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ کہتی ہیں میں نے تم سے کبھی بھی کسی بھی طرح کا آرام نہیں پایا یہ در حقیقت وہ ناشکری ہے جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف لے جاتی ہے لہٰذا ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے گھر کو ایک عورت کے ذریعہ آباد کرنا چاہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی بیوی شکر گزار ہے یا نہیں اور جو عورت چاہتی ہو کہ اس کا گھر اس کے بال بچے اس کا شوہر اس کے کاروبار اس کی زندگی میں برکت آئے تو اسے اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہے گی اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کا شکر عدا کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور خاص کر ایک مسلم خاتون کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی شکر گزار رہے کیونکہ شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور نہ شکر گزاری سے نعمتیں مچتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے لہٰذا گھروں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو اللہ وبرکاتہ